اُردر جی وقت گزر رہا ہے بلکل انتظار نہ کرو وقت گزر رہا ہے بلکل انتظار نہ کرو بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہوتی ہے وہ گاؤں میں کوئی اللہ والے راہ کرتے تھے انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا کیا کیا؟ وہ گاؤں کے باہر ایک دریا تھا وہ جا کے دریا پہ بیٹھے گئے ہم سارا پینڈ ویزدہ پہ بابیوں بھی دریا دے بہرے دیں زور بھی بابا جی نے وہاں ہی پڑی اثر بھی بابا جی نے وہاں ہی پڑی اب سارا گاؤں دیکھ رہے بابی دریا دے کنارے بہرے وہ سارا علاقہ اکٹھا ہوگا نا بابا جی کے پاس اوہ بابا جی کیوں بہرے دریا دے کنارے آپ نے فرمایا یار انتظار کر رہا ہوں یہ ذرا پانی ختم ہو تو دریا پار کرنا لوگوں نے کہا نہیں درور یہ پانی نہیں ختم ہوگا آپ کو پانی میں سے جانا پڑے گا آپ نے فرمایا یہ بھی تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ کام کبھی تمہارے نہیں رکیں گے ان کاموں میں ہی تمہیں اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا یہ کام نہیں رک پا جی کسے دے کام پڑے ہو ختم نہیں ہویا کسی کے پتر کام ختم نہیں ہویا آپ یہ جو انتظار کر رہے ہیں چلو یہ ہوگا تو پھر داری رہا کھلوں گا اچھا میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں پڑھا لوں بچوں کی شادی کرنوں پھر آج کا اوہ بھائی تو شادی کریں گا پھر اور کام شروع ہو جڑے ہیں بیٹا یہ کام نہیں ختم ہوں گے آپ نے فرمائیے تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ جس طرح تم کہہ رہے ہو نا یہ پانی تمہارے لیے نہیں رکے گا تمہیں پانی میں سے راستہ بنانا پڑے گا اسی طرح میں بھی تمہیں کہتا ہوں وقت تمہارے لیے نہیں رکے گا اسی وقت میں سے تمہیں زور کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اسی وقت میں سے تمہیں سر کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اسی وقت میں سے تمہیں مغرب اور اشاہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا یہ نہ انتظار کرو وہ ہوگا تو پھر وہ کروں گا پتہ نہیں وہ ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن یہ تو کر لے ابھی وقت ہے یہ تو کر لے کیونکہ میرے کیم صاحب فرمایا کرتے تھے ہم فرمایا اج ساوی نے کھلے راوی نے اج ساوی نے کھلے راوی نے اج ساوی نے کھلے راوی نے ایٹوک انو کھڑے ٹکنے نئی ترپیت منزلہ مک جاون کار بیٹھی آن دے پینڈے مکنے نئی یا رسول یہ نہیں رکے گا یہ نہیں ان کاموں میں نہ پڑو نہیں قرآن پاک اللہ دی مخلوق نال محبت اللہ دی مخلوق نال چلو بزرت نے کیم صاحب کا نام لے لیا ہے پھر بات اتر ہے ہمیں نہیں دیل جتے اونا لوگ کھاں اکیم صاحب فرماتے ہیں بڑے کیم صاحب کیم خادم علی صاحب حسائی آ گیا کھورک پئی سارے وجود آیا بھی لیٹ زور کے بعد مطب کا ٹائم ختم ہو چکا تھا اکیم صاحب فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا بھائی یہ لاری اڈے کے پاس نا کرسٹین ٹاؤن وہاں بڑے حسائی رہتے ہیں وہاں چلا جاؤ کل آنا وہ حسائی آگے سے کہتا ہے وہ جو کرسٹین ٹاؤن والے حسائی ہیں اگر میں وہاں گیا نا انہیں مجھے مار دینا وہ اور حسائی ہیں میں اور حسائی ہیں کیم صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کھورک پئی یہ جڑا بس طرح دانگ ہوئی زائیا جڑی رضائی دانگ ہوئی زائیا جڑے پانے ہیں جنہ روٹی دانگ ہوئی زائیا فرماتے ہیں کیم خادم علی صاحب نا رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھا کہتے ہیں انہوں نے میرا وسوسہ پکڑ دیا اور اپنے موں سے رضائی اٹھا کے کہتے ہیں جس طرح آپ اور میں کرنے نکلیں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا انہوں نے محبتیں بڑھ دی ہیں انہوں نے پیار کیا ان کا مسئلک تھا بغض بھی اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے بغض بھی حضور کے لیے محبت بھی حضور نبی علیہ السلام کے لیے لیکن آج ہم نہیں آج محبتہ بھی مطلب دیا آج بغض بھی مطلب دیا نہیں بتا دو حضور کا گستاخ ہے کوئی تعلق نہیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ